پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت پاکستان جو ہے یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں یا باہر کے اناسے کئی لورنس آف عربیہ کود گئے ہمارے اندر ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ دیکھئے میرے نظرین ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے ظلمت علیہ و الزلت اور مذکرہ وہ تو پوری امت پر ہے اسرائیل کا خنجر یہ جو ہے عربوں کے سینے میں پہلست ہے لیکن مجال ہے کسی کے اندر کوئی جنت ہوگی بات بھی کر سکے ظلمت اور مذکرہ اور ہمارا کشمیر کا معاملہ یہ جو ہم کہیں جے کہ ہماری جو ہے یہ شہرک ہے ہم اس کے عمر بھارت کا تبدہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو عذاب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس میں ڈیوائن ہٹلس کہہ رہا ہوں میں اس کو نفس میرا نوٹ کر دیجئے عرب سب سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے لیکن انہوں نے کہیں اسلام کا نظام اور شریعت اسلامی نافذ نہیں کیے لہذا وہ مجرم نمبر ایک ہے نمبر دو مجرم ہم مصر پاکستان ہیں ہم نے جو بنایا پاکستان اللہ سے وعدہ کر کے دعا کر کے جردہ کر جردہ کر جتو ہمیں انگریز کی غلامی کے آزادی عزت دیر آیا ہے تو کوئی ہندو کے غلامی سے ہمیں بچا ہم ابے علیدہ ملک دے کہ ہم تیرا دین قائم کریں گے وہ ہم نے نہیں کیا پاکستان میں مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان قائم وہ واحد اور ہم نے قائم نہیں کیا وہی نظام سعودی نظام پوری دنیا کا ہمارے ہاں ہے وہی سیکنڈر نظام سیاسی ہمارے ہاں چل رہا ہے بے حیائی اور قریانی اور فہاشی کا سلاف اب جو آ رہا ہے اور جس کو جو سوشل ایڈیڈرنگ آف دی پروگرام آف دی یونائیٹی نیشن آرجنائزیشن ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ تباہی و بربانی جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کی شکل جو ہے بہت ہی بیانک مجھے تو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے البتہ اگر جیسے کہ ایک موقع پر ہوا تھا کہ ایک قوم حضرت یونیس علیہ السلام کی تھی اس پر بھی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوں گیا تھا لیکن اس نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دال دیا اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے اب کیسے فیصلہ ہو اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑے اور تیہ نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے یہ قرآن مجید کے اندر سورہ عنہام میں آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تین شکلیں ہوتی ہے یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے یا زمین پھٹ جائے کوئی زلدلہ آ جائے اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں دروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنے کاٹو اور کون بہاؤ یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آجم پر ہے دلت بھی ہے بسکردت بھی ہے اور جس طریقے سے ہم ہونے والا ہے وہ تمہیں آپ سے حسکر رہا ہوں کہ کھاپتہ ہوا یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے کہ ہم لے ڈاؤنس ٹرم پر کھڑی ہے سلیمی جنگ جی فائنل کروسیڈ آپ کے پاس نہیں علم میں ہے کہ نہیں ہے یہ نائن الیون سے پہلے ایک مہینے پہلے جو ہے جو رسالہ نکلتا فلاڈلفیا سے یہ اصل میں پروٹیسٹنٹ کیسائیوں کا رسالہ ہے جو یہ ایرنجریکلز ہیں اور جو ٹیوکالز ہیں ان کا اور ملیز کی تعداد میں چھپتا فلاڈلفیا ٹرمپٹ تو نائن الیون سے ایک مہینے پہلے اگست کا جو پرچہ تھا اس میں اس کے جو ایلیٹر نے لکھا ہے بہنی پیپل تھنک دیکھ کروسیڈ آرے میکنر آنی پاسٹ آور فرائیور پڑی آراؤگ پرپریشنز آر اندر وی پڑی لاش کروسیڈ وچھ ویل بی جی بلیڈیسٹ آف آل یہ جرال فلانی باپٹ ایڈیٹر ہے جس کے یہ الفاظ ہے بولڈ الفاظ کے اندر اب اسے معلوم تھا یہ سارا در حقیقت جو افغانستان پر ہم نے سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ وہ اصل میں یہ آخری سلیمی جنگ ہے یہ تو خاتنے کے لیے ہے وہ وہ گروسیڈ کا دل مشکی زمان سے نکل گیا تھا آج عیسائی دنیا یہودی پیچھے عیسائی سامنے ہے اور وہ در حقیقت اس وقت طلع ہوئے ہیں کہ اسلام کا کم سے کم اسلام کا دین کی حرشت سے تو کئی وجود بھی گوارہ نہیں کریں گے البتہ یہ ہے کہ اسلام کو بطور مذہب بھی خطر کر دیں گے تو اب اس وقت جو ملک ہے آپ کے سامنے ملک کے حالات اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اس وقت حال کیا ہے ہم نے اپنا چباہی اپنے ہاتھوں لی ہے پوری قوم پر منافقت ہے اخلاق کا دیوالہ نکلا ہوا ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف حضور نے فرمایا کہ تین ہے دشانیاں منافقت کی جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلافرزی کرے اور کئی امین بنائے جائے تو گورن کرے اب پلیل کے گورن ہمارے ہوئے ہمارا ساری دولت کے باہر چلی رہی ہے وہ باہر کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے اور ہم مجبور ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں اور بھیک مانک مانک کر ہماری غیرت کا جنازہ نہیں کر چکا ہے یہ تو ہاتھ ہمارا ہو چکا ہے لہذا اس وقت یہ ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ بات دور کی ہے ہے صرف وہی that is the only way that is the only answer باقی یہ کہ اس وقت کوئی اور تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ انشاءاللہیں آپ سے بہت ادری کی خواہتیں